کہانی کے شروعات میں لیو اور ریمی نام کے دو تیرہ سال کے بیس فرنڈز کو دکھا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے کافی کلوز ہوتے ہیں لیو ہر کام میں کافی ہوشیار اور ایکٹیو رہتا ہے جبکہ ریمی ایک انویسنٹ ٹائپ کا لڑکا ہوتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں ایک ساتھ سکول جاتے ہیں اور یہاں تک کی ایک ہی بیٹ پر سونا پسند کرتے ہیں ایک طرح سے کہا جائے کہ لیو اور ریمی ایک دوسرے سے اٹریکٹڈ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا ریمی کی ماں جو ایک میٹینٹی ہسپیٹل میں کام کرتی ہے وہ لیو سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا کہ وہ اپنے بیٹے ریمی سے کرتی ہے بلکہ ریمی کے ماں باپ لیو کو اپنے دوسرے بیٹے کی طرح مانتے ہیں وہیں لیو کے ماں باپ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو ایک پھولوں کے فارم میں کام کرتے ہیں جہاں لیو اور ریمی اس فارم میں روز کھیلا کرتے ہیں لیو کے ماں باپ کے علاوہ اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہوتا ہے جو لیو سے بہت پیار کرتا ہے چھٹیوں کے بعد جب یہ دونوں سکول جاتے ہیں تو ہر جگہ یہ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر انہی کے کچھ کلیس میٹس کو لگا کہ یہ دونوں گے ہیں کیونکہ یہ دونوں عام لڑکوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے کچھ زیادہ ہی قریب رہتے ہیں ایک دن ان دونوں کا سامنا انہی کی کلاس کے کچھ لڑکیوں سے ہوتا ہے جن میں سے ایک لڑکی ان سے یہ پوچھ لیتی ہے کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جس پر لیو اس بات سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم دونوں صرف بیس فرنڈز ہیں بلکہ ریمی میرے بھائی کی طرح ہے جبکہ ریمی اس بات سے انکار نہیں کرتا وہ چپ رہتا ہے پر لیو کے من میں وہ سوال بار بار گھوم رہا ہوتا ہے اس لیے وہ گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھاتا وہ ریمی کے ساتھ کھیلنے کے بجائے فارم میں اس کے بھائی کا ہاتھ بٹانے لگتا ہے یہاں تک کہ اگلے دن جب وہ دونوں سکول کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ریمی سے سیدھے مو بات بھی نہیں کرتا سکول میں جب یہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ریمی اس کے پیٹ پر سر رکھ کے سو جاتا ہے پر لیو کے من میں ایک در بیٹھ چکا تھا کہ لوگ ان کے رشتے کو غلط سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ بدنامی کے در کے کارن وہاں سے ہٹ جاتا ہے پر ریمی دوبارہ سو جاتا ہے جس پر لیو اسے گھرمی کا بہانہ کر کے دور رہنے کے لیے کہتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیسے اپنے کلیس میٹس کے سامنے خود کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ گے نہیں ہے تب ہی وہ ریمی کو چھوڑ کر دوسرے لڑکوں کے بیچ چلا جاتا ہے تاکہ نئے دوست بنا سکے اور ریمی اسے دیکھتا رہ جاتا ہے لیو جب ریمی کے گھر پر ہوتا ہے تو اسے سب کچھ نارمل سے لگتا ہے کیونکہ وہاں سوائے ریمی کے فیملی کے کوئی نہیں ہوتا پر جب وہ سکول میں ہوتا ہے تو ایک لڑکا اس کے پچھوڑے پر ہاتھ مارتا ہے جس سے وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ریمی سے اور دور ہونے لگتا ہے وہ سکول میں ایک نیا دوست بنا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ رہنے لگتا ہے وہ پہلے کی طرح ریمی کے ساتھ کھیلے میں دلچسپی نہیں دکھاتا اور رات کو جب یہ دونوں ایک بیٹ پر ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیٹ الگ کر کے سو جاتا ہے پر صبح ہوتے ہی وہ ریمی کو اپنے سائٹ میں سوتے ہوئے پاتا ہے جس سے اس کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے بڑے ہی سخت لہجے میں یہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹ پر کیا کر رہے ہو ریمی جو پہلے سے لیو کے بدلتے ہوئے برطاو سے کنفیوزڈ ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے جس پر ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور یہ لڑنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد ریمی خود کو کافی دیر تک واشروم میں بند کر لیتا ہے اور بریک فیسٹ پر پیٹ درد کا بہانہ کر کے کچھ نہیں کہتا ریمی کی مام سوفی اسے روتے ہوئے دیکھ کر لیو سے اس کا کارن پھوچتی ہے پر لیو ہے کہ کچھ نہیں کہتا کہیں نہ کہیں لیو کو بھی اس بات کا دکھ ہوتا ہے اور ریمی اس سے آگے نکل جاتا ہے سکول میں ریمی کو اکیلا دیکھ کر وہ اس سے پھوچتا ہے کہ کیا تم میری وجہ سے دکھی ہو ریمی کہتا ہے نہیں لیو جو ریمی کا بیس فرینڈ ہے اسے لگا کہ اس کے اور ریمی کی بیچ اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے اور ریمی نے اسے ماف کر دیا ہے اس لیے وہ ریمی کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے نئے دوستوں کے ساتھ آئیس ہاکی جوائن کر لیتا ہے اسے لگا کہ ریمی بھی اس کی طرح نئے دوست بنا لے گا پر ریمی کا لیو کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اور اسے لگا کہ لیو پہلے کی طرح اس کے ساتھ کھیلے گا اس کے ساتھ وقت بتائے گا اس لیے وہ اس سے ملنے جاتا ہے پر اسے دیکھ کر لیو خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے جس کے بعد یہ دونوں بینہ بات کیا ہی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں حالانکہ لیو کو ریمی کے بغیر رات کو نین نہیں آتی پر ان دونوں کے رشتے کو لے کر لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے لیو اپنے گھر پر ہی سو جاتا ہے اور صبح ریمی کا انتظار کیے بنا ہی وقت سے پہلے سکول آ کر اپنے نئے دوستوں کے ساتھ وقت بتانے لگتا ہے تب ہی ریمی آ کر اس سے یہ پھوستا ہے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا لیو کہتا ہے کہ میں گھر سے جلدی نکل گیا تھا اور اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے پر ریمی کے آنسو یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ لیو کے ساتھ کے بغیر خود کو کتنا اکیلا اور کمزور محسوس کر رہا ہے وہ لیو کے اس برطاو سے تنگ آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیو اسے سمالنے کی کوشش کرتا ہے پر ریمی کا سملنا اب مشکل تھا کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا تب ہی اس سکول کی پی ای ٹی اسے سمال لیتی ہے اس لڑائی کے بعد اب یہ دونوں پوری طرح ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے لیو اپنا سارا وقت فارم میں بتانے لگا اور اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مستی کرنے لگا دوسری طرف ریمی بھی نئے دوست بنانے لگا ایک دن بچوں کو ایک سکول ٹرپ پر لے جائے جاتا ہے جس میں لیو بھی ہوتا ہے لیو اور اس کے نئے دوست سمندر کے گنارے بہت انجوائی کرتے ہیں پر کہیں نہ کہیں لیو کو ریمی کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک جب یہ سارے بچے ٹرپ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سکول کے باہر ان بچوں کے ماں باپ دکھائی جاتے ہیں جن میں لیو کی موم بھی ہوتی ہے وہ لیو کو بتاتی ہے کہ ریمی اب اس دنیا میں نہیں ہے اس نے خود کو ختم کر لیا ہے یہ سن کر لیو کو ایک جھٹکہ سلگتا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ریمی کے گھر جاتا ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ریمی اب اس سے ہمیشہ کیلئے دور ہو چکا تھا جیسا کہ لیو خود چاہتا تھا وہ اندر ہی اندر خود کو ان سب کا ذمہ دار ٹہرانے لگتا ہے پر وہ یہ بات کسی سے شیر نہیں کر پاتا اور اپنے سارے نئے دوستوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے اگلے دن بچوں کو سکول کی طرف سے تیرپی سیشنز کے لئے بلائے جاتا ہے تو وہاں بھی لیو کچھ نہیں کہہ پاتا کہ تب ہی وہ ٹیچر جس نے ان دونوں کو لڑنے سے روکا تھا وہ لیو سے اکلے میں یہ کہتی ہے کہ ریمی کو لے کر تم مجھ سے کچھ شیر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو پر لیو کے اندر کسی کو کچھ بتانے کی حمد نہیں ہوتی وہ خود کا دھیان ریمی سے بھٹکانے کیلئے آئس ہاکی کا سہارا لیتا ہے اور کافی دیر تک اپنے ماباپ کے ساتھ فارم میں کام بھی کرتا ہے پر وہ خود کو ریمی کی یادوں سے دور نہیں کر پاتا اور اسے اپنے نئے دوستوں میں کوئی بھی ایسا دوست نہیں ملتا جو ریمی کی طرح اسے سمجھتا ہو اس کے ساتھ کھیلتا ہو اور اسے دھیر ساری باتیں کرتا ہو وہ ریمی کے فینرل پر ریمی کی مام سوفی کو دیکھتا ہے اس نے اس سے ریمی کے موڑ آف رہنے کی وجہ پوچھی تھی یہ سوچ کر وہ اندر سے گھٹنے لگتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک دن وہ اسے اس معاملے کی ساری اصلیت پتا دے گا اسے ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ ریمی ہمیشہ ہیپی رہتا تھا اس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا اور وہ لیو کا سب سے بیس فرن تھا یہ سن کر کچھ سٹوڈنٹس ہسنے لگتے ہیں اس سے لیو کو لگا کہ وہ لوگ اس کے اور ریمی کے رشتے کا مزاق بنا رہے ہیں ریمی کی آتما کی شانتی کے لیے ایک موزار شو کنڈکٹ کیا جاتا ہے جہاں لیو ریمی کی مام سوفی کو دیکھتا ہے جو ریمی کو یاد کر کے آنسو باہ رہی تھی اگلے دن جب سوفی اسکول کا چکر لگاتے ہوئے رنگ کی طرف آتی ہے تو لیو اس سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں لیو اسے کچھ بتانے سے ڈر رہا تھا وہیں سوفی بھی ریمی کے بارے میں اس سے کچھ ایسا سننا چاہتی تھی جس سے اسے یہ پتا چلی کہ ریمی نے خود کی جان کیوں لی اسی رات لیو کے پیرنٹس ریمی کے پیرنٹس کو جنر پر انوائٹ کرتے ہیں جہاں لیو کا بڑا بھائی چارلی انہیں اپنے آگے کے پیلنٹس بتانے لگتا ہے اور یہ سن کر ریمی کے فادر رو پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریمی کے فیوچر کو لے کر کئی سپنے سجا رکھے تھے یہ دیکھ کر لیو کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے ایک فیصلے سے ریمی کی فیملی کی سارے خوشیاں چھن گئیں یہاں سے لیو ہسنا بھول جاتا ہے وہ ریمی کی یادوں سے بھاگنے لگتا ہے پر ریمی کی موت کی اصل وجہ سائے کی طرح لیو کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ ایک دن ریمی کے گھر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات سوفی سے ہوتی ہے کچھ ہی تیر بعد وہ سوفی سے یہ کہتا ہے کہ میں ریمی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں اور جب وہ اس کمرے میں جاتا ہے تو وہاں وہ ریمی کی ڈراغ کی ہوئی ایک سکیچ دیکھتا ہے جس میں ریمی اور لیو دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور یہ سکیچ سوفی بھی دیکھ چکی تھی وہ لیو سے دوبارہ فوزتی ہے کہ تم دونوں کی بیچ کیا ہوا تھا پر لیو کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور بارش کے پانی سے اپنے آسوں کو شپا لیتا ہے اگلے دن آئس ہاکی کے سمیں لیو کا دھیان ریمی کے اسی سکیچ پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور پٹی کرتے سمیں وہ اس درد کو یاد کر کے رونے لگتا ہے جو اس نے ریمی اور اس کے ماں باپ کو دیا ہے نہ کی اس چوٹ کے درد کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ پر لگی تھی اور یہ بات صرف لیو ہی جانتا ہے اس لیے رات کو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ وہ ریمی کو مس کر رہا ہے جس پر اس کا بھائی اسے اپنے سینے سے لگا کے سو جاتا ہے جسا کہ وہ اور ریمی اکثر سویا کرتے تھے اور یہ دیکھ کر لیو کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ریمی بھی اسے اس کے بھائی کی طرح پیار کرتا تھا اور لوگوں کے غلط نظریے کی وجہ سے اس نے ریمی کی دوستی کا ریمی کے پیار کا گلہ گھونٹ دیا وہ خود کو ریمی کا گنہگار مان کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ریمی کی مام سوفی کو سب کچھ بتا دے گا وہ بس کے ذریعے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سوفی کام کرتی ہے وہ سوفی کی گھوڑنے کسی اور کے بچے کو دیکھتا ہے جسے وہ ایک ماں کی طرح سمال رہی تھی سوفی اسے کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچے تمہارے ہاتھ پر یہ چھوٹ کیسی اور تمہیں اس حالت میں یہاں نہیں ہونا چاہیے چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں راستے میں لیو حمد کر کے اسے یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں میری ہی غلطی تھی میں نے ہی ریمی کو خود سے دور کیا اس کی وجہ سے اس نے خود کو ختم کر لیا یہ سن کر سوفی گاڑی روک دیتی ہے اور روتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو جائے اسے دکھائی نہ دے جس پر لیو روتا ہوا گاڑی سے گھتر کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے تب ہی سوفی خود کو سمالتے ہوئے اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے سوفی کے کئی بار آواز دینے کے بعد لیو اسے مل جاتا ہے پر وہ ہاتھ میں ایک ٹنڈا لیے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگا گی وہ اسے پنش کرے گی پر سوفی دھیرے سے اس کی طرف بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کیونکہ وہ لیو کو اپنا دوسرا بیٹا مانتی ہے اور وہ دوبارہ ایک اور بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہے کہ لیو کے ماں باپ بھی اس گم سے اس تکلیف سے گزرے جو آج وہ اور ریمی کے پتا گزر رہے ہیں اس لیے وہ لیو کو ماف کر دیتی ہے اب کچھ مہینے بعد ریمی کے پیرنٹس ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں وہیں ہم لیو کو دیکھتے ہیں جو اس جگہ واک کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ اور ریمی اکثر ڈوڑا کرتے تھے اور اسی طرح وہ ریمی کے ساتھ بیتائی ہوئی ان خوبصورت یادوں کو دوبارہ سے جینے لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے